یا شہیدِ کربلا فریاد ہے نورِ چشمِ فاطمہ فریاد ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں سلسلہ فیضانِ صحابہ و اہلِ بیت میں آج ہمارا موضوع ہے یومِ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ الحمدللہ عزوجل ہماری خوش قسمتی اس سلسلے کی رونق ہوا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے زبردست مبلغ مفتی محمد حسان الطاری دامت برکاتہ ملالیہ اور قبلہ استاذ علماء مفتی شفیق الطاری دامت برکاتہ ملالیہ یہ بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عمران مدنی بھائی بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قاری صاحب بھی موجود ہیں تلاوت بھی سنیں گے اور محترم نادخواہ حاجی محمد عارف الطاری بھی ہیں ہمارے سیگمنٹس ہیں اسلامی شخصیات اس میں ہم ایک زبردست اسلامی شخصیت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی ہستی جس کے نام سے بھی بعض اوقات لوگ واقف نہ ہو لیکن وہ بہت بڑے ہمارے ہیرو گزرے ہمارے اسلامی سیلیبلیٹی گزرے ہم ان کے حوالے سے بھی کچھ بتاتے ہیں اور ایک اور سیگمنٹ انشاءاللہ ہم سنیں گے اسی سلسلے میں عوامی غلط فہمیاں بعض ایسی غلطیاں ہیں جو خاص طور پر ان دنوں میں اور عام طور پر کی جاتی ہیں جو کہ غلطی ہوتی ہے بعض لوگ اسے درست سمجھ کر بعض لوگ عبادت سمجھ کر دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مفتی شفیق صاحب خاص طور پر ہمیں مدنی پھول دیں گے آپ رہیے ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عبادت کی نیت سے علم دین سیکھنے کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیے اور سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ بالہدہ ودین الحق لیومیرہ ودین الحق محمد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والذین معه اشداء وعید کفال وحماو بینہم تراه بَيْنَهُمْ تَرَامُ مُكَّنْ سُجَدًا يَبْتَوُنَ فَضْلًا يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِغْوَانًا سِيمَاغٌ فِي وُجُودِهِمْ مِنْ أَفَلِ السُّجُودِ ذَنِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَى وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِينِ كَزَوْعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُمْ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّلَّاعِ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مندلی چینل کے ناظرین تلاوت کلام پاک سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج ہمارا موضوع ہے یوم فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہم سنیں گے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے ایک متمم الاربعین بھی ہے مفتی حسان صاحب کیا فرمائیں گے متمم الاربعین کا کیا مطلب ہے کیوں آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم متمم کا مانا مکمل کرنے والا تمام کرنے والا اور اربعین کا مطلب چالیس تو ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں میں چالیس وے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ سے قبل انتالیس افراد یہ ایمان لا چکے تھے چالیس وے آپ تھے تو چالیس کا عدد آپ نے مکمل کیا اور چالیس کے عدد کو ویسے ہی اسلام کے اندر ایک اہمیت حاصل ہے جیسے بعض روایتوں کے اندر یہ ہے اسلاف کے اقوال ہیں کہ چالیس مسلمان جہاں پر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی ایک ولی ضرور ہوتا ہے اسی طرح چالیس کے عدد کی اور مناسبتیں ہیں کہ چالیس سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک وطلہ جزام برس جنون وغیرہ اس سے دور کر دیتا ہے چالیس سال کی عمر میں بندہ آسابی اعتبار سے دماغی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے پختہ عمر کا وہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار نبوت فرمایا وہ چالیس سال کی عمر میں فرمایا پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ چالیس سال کی عمر میں نازل ہوئی تو چالیس کے عدد کو ایک خاص اہمیت دین اسلام کے اندر ویسے ہی حاصل ہے تو چونکہ القابات ہیں اور القابات کا جو اسلاف میں طریقے کار رہا وہ یہی طریقے کار رہا کہ وہ شخصیت کو دیکھ کر لقب بناتے تھے ہمارے یہاں تو اس کا الٹ ہے کہ لقب سے شخصیت بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو پچاس لقب دے کے ہمارے یہاں شخصیت بنا دی جاتی ہے لیکن اسلاف کے اندر شخصیت کو دیکھا جاتا تھا کہ واقعی یہ شیخ الاسلام ہے تو اس کو لقب شیخ الاسلام کا دیا جاتا تھا یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ پوری دنیا کا بہت بڑا شیخ بنا دیں ایسا نہیں بلکہ ہمارے یہاں جو طریقے کارے اس کا بالکل عکس ہوا کرتا تھا تو متمیم الاربعین یہ بالخصوص سیدنا عمر فاروق علیہ اللہ تعالی عنہ کے لئے الفاظ اس لئے بولے گئے کہ چالیس کے عدد کو ایک اہمیت حاصل تھی پھر وہ تعداد ایک جتھا جمع ہو گیا جس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی تو یہ خاص آپ کا لقب بیان کیا گیا تو متمیم کا امانت تمام کرنے والا مکمل کرنے والا اور اربعین کا مطلب چالیس یعنی جو چالیس کے عدد کو مکمل کرتے ہیں آپ چالیس میں مسلمان تھے چالیس سے پہلے پراپی کھان لے کر آئے جب آپ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو ایک بڑا قوت حاصل ہوئی مسلمانوں کو فرحت ملی کہ اتنی بڑی شخصیت اور پھر ظاہری طور پر دنیاوی طور پر بھی ایک روپ داب والا شخص تو مسلمانوں نے پھر کھل کر عبادت کرنا شروع کر دی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہوا قوت حاصل ہوئی اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب صحابہ کلام علی مردوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں کی آگے پیچھے یہ دونوں تھے آگے حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا اس کا عکس تھا اور یہ سارے کے سارے پہلی مرتبہ قابط اللہ المشرفہ کے سامنے کھل کر انہوں نے نماز ادا کی تھی اور ان کی ایمان لانے پر اتنا زور کا نعرہ صحابہ اکرام علی مردوان نے بلند کیا تھا کہ درو دیوار گونج گئے تھے کیونکہ تقویت حاصل ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کھل کر رضی اللہ عنہ سے عرض کی تھی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کھل کے کیوں نہ عبادت کریں تو آپ پھر وہ سامنے آئے تھے جو آپ کی جرہ تو بہدری تھی اس کے مطابق آپ نے پھر سب کو لیا اور ساتھ آپ نے جا کے نماز ادا کی تو یہ قوت کا پہلا اظہار ہوا اس کے بعد ہوتا چلا گیا سبحانہ اللہ دعا رسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے جی ہم بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لئے دعا بھی بھانگی اللہم اعیز الاسلام ابی عمر حیرت یہ تھی کہ اس سے پہلے جو کفار کا ایک اجلاس اور ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ بات تیہ پا رہی تھی کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ اس وقت انتالیس مسلمان ہیں لیکن کچھ کم وقت نہیں تھا کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اسلام کے اعلان یعنی اسلام کی طرح دعوت تبلیغ یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا سالوں گزر گئے لیکن اس کے باوجود انتالیس مسلمان تھے تھٹی نائن یعنی وہ جو ہم شیر بھی پڑھتے کتنی محنت سے کی تو انہیں تبلیغ دین واقعی حقے ہی وہ جو مشکت والے اس طرح کے مراحل تھے دشمنوں کے ساتھ کس طرح جو مسلمان ہوتا بھی تو اس کو ہر طرح سے عذیت تکلیفیں یہ اس کو پتا تھا اسلام لاؤں گا اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوگا لیکن پھر بھی وہ اسلام لائے مسلمان ہوئے تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام سے قبل اس میٹنگ میں تھے تو اس وقت یہ تیہ ہو رہا تھا کہ ان کو قید کر لیا جائے ان کو نکال دیا جائے شہر بدر کر دیا جائے یا ماذا اللہ شہید کر دیا جائے قتل کر دیا جائے تو ادھر انہوں نے اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لی کہ یہ کام میں کر دوں گا اللہ علیہ یعنی آپ مسلمانوں کا کام ہی ختم کر دیا جائے گا اللہ علیہ اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ تو تلوار کی طرف اٹھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے لئے دو ایمان کی سبحان اللہ اور وہ آپ کی دعا ہی تھی اجابت کا سہرہ ہی نائت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گھلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد سبحان اللہ علیہ السلام کی مراد بھی آپ کی دعا بھی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو اسلام کی دولت سے مانا غیظ المنافقین بھی آپ کے القابات میں سے ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ منافقین پر کس طرح سے غیظ کرتے تھے کیا غیظ کیا ہوتا ہے جو آیت پڑھی گئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفاری رحماء بینہم تو اس میں ایک تو والذین معاہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور والذین معاہو جو ان کے ساتھ ہیں اس میں ایک تفسیر کے مطابق تو یہ سارے صحابہ اکراماتی مددوان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں ایک تفسیر کے مطابق خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ اشدہو علی الكفاری سخت تھے اس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ یہ منافقین کے اوپر غیظ کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کسی نے کوئی معاملی بات کہی تو ایسی بات کے جس سے اس کا نفاق ظاہر ہوتا تھا یا وہ منافق تھے بھی نہیں لیکن بات ایسی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی خلاف تھی یا شان کی خلاف تھی تو اس پر آپ جلال کے اندر آ جائے کرتے تھے اور کئی مرتبہ حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اس منافق کی گردن اڑا دوں تو اس لیے جس کے اندر نفاق کا معمولی مادہ بھی دیکھتے تھے اس کے اوپر غیز کیا کرتے تھے تو آپ کے واقعات مشہور ہیں اس حوالے سے جس نے حضور علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا آپ کی تلوار نے اس کا فیصلہ کیا یہ منافق ہے حضور علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا اور اس طرح کے دیگر واقعات موجود ہیں کہ منافقین کے اوپر جو کہ شدت تھی آپ کی تو اس لیے آپ کو غیز المنافقین یہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے القابات پر ہی مفتی صاحب اگر گفتگو کرتے جائیں تو کئی سلسلے ہو سکتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک وقت ہمارے جو اسلاف تھے ان کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ ان کو لقب ایسے ہی دیتے چلے جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے القابات ذکر کیے گئے تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ان القابات کو ذکر کرنے کے بعد تعریفی کلمات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ امام بخاری کی تعریف وہ حضرات کر رہے ہیں جو الفاظ کے چناؤں میں بھی احتیاط برتتے تھے یہ جو اتنے بڑے بڑے لقب امام بخاری کو دیے جا رہے ہیں کوئی عام افراد نہیں دے رہے ہیں یہ بڑے بڑے علماء دے رہے ہیں تو جو علماء دے رہے ہیں اس زمانے کے وہ الفاظ کے چناؤں میں احتیاط کیا گرتے تھے تو انہوں نے امام بخاری کے لئے الفاظ بولے ہیں تو ایسے ہی نہیں بول دی حقیقتاً ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس لیے ان کے یہ القابات ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صفات ہیں جو آپ کے کمالات ہیں اگر آپ ان پر غور کرتے چلے جائیں تو ان کمالات کے تحت آپ القابات بناتے چلے جائیں گے بناتے چلے جائیں گے وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے اور اس پر گفتگو آپ جتنی چاہئے کر لیں سبحان اللہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے اور ابھی ہم گفتگو جو کرنا ہے ہم تین فیز پر کوشش کریں گے گفتگو کریں پہلا جو فیز ہے ان کی حیات طیبہ کا وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اور پھر جو دوسرا فیز ہے وہ بطور مشیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال کی خلافت کے جو دو سال اور چند ماہ ہیں اس میں بلا شبہ آپ کے مشیر خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور جب مشیر اچھے ہوتے ہیں تو وہ دو سال بھی دو سو سال کی طرح بہترین گزرتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان دو سالوں کو بھی یاد رکھتے ہیں اور آپ نے پھر ایسا شاکار تیار کر کے دیا مسلمانوں کی اگلی نسلوں کو اگلے آنے والوں کو کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کم و بیش دس سال سے کچھ زائد عرصہ ایسی خلافت کی کہ رہتی دنیا کی جو ہیں وہ آنکھیں ششدر ہیں آج تک کہ کیا نظام بنایا کہ بدل کے رکھ دیا سب کچھ اور اتنی بڑی سلطنت کو منیج کرنا کنٹرول کرنا نظام بنانا سب تک انصاف پہنچانا اور شیر اور بکری گویا ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگے ایسا حال ہو گیا تھا اور یہ سب اگر دیکھا جائے تو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نظارہ ایک مثال ہے یہ تو ایک عمر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی تربیت کے ایک شاہکار ہیں اگر دیکھا جائے تو ہر صحابی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا سمارنے کا اور آپ کی تربیت کا شاہکار ہے بلا مبالغہ الحمدللہ ہم یوم فاروق آزم پر مدنی پھول لے رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہے مبلغین موجود ہیں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا حاجی عارف ہمارے ساتھ ہیں کچھ کلام کچھ ناتے رسول مقبول بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی عارف سلسلے علیہ نبینا سلسلے علیہ محمد دل سلسلے علیہ شفینا سلسلے علیہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی سلسلے علیہ نبی سلسلے علیہ محمد پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ آتے ہیں مجھ کو یاد وہ نمحہ تے خوش گوا آتے ہیں مجھ کو یاد آتے ہیں مجھ کو یاد آتے ہیں مجھ کو یاد پیارے مرشیدی کے ساتھ گزرے ہاں گزرے ٹھے تیبوں میں جو کبھی مرشیدی کے ساتھ پیارے مرشیدی کے ساتھ اللہ میرا حشر حبوبکر اور عمر اللہ میرا حشر حشر حبوبکر اور عمر عثمہ بنی حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ عثمہ ہاں عثمہ ہاں عثمہ بنی حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ حضرت اور مجھ کو بقی پاک میں دو غز زمیں ملے مجھ کو بقی پاک میں دو غز زمیں ملے یا عب دعا ہے تجھے سے میری آجزی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ یا رب یا دعا ہے تجھے سے میری آجزی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ اے زلجلال تجھے سے میرے دو سوال ہے اے زلجلال تجھے سے میرے دو سوال ہے تبا میں موت زندگی گزرے خوشی کے ساتھ گزرے خوشی کے ساتھ اپنا اے جو اے جو صدا کے لیے سلتے نبی میری اپنا اے جو صدا کے لیے سلتے نبی میری دعا ہے خود میں جائے نبی کے ساتھ پیار نبی کے ساتھ سرکار 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 حاضری حمدین کی بار بار سرکار سرکار حاضری حمدین کی بار بار اتار اتار کی ہے ارض بڑی آجزی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ اتار 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 کی ہے ارض بڑی آجزی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ کے ساتھ روتا پھروں گنی گنی دیوان ہی کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحاتِ خوشگوار حاجی عارف آپ بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ امیرالسنت کے ساتھ آپ کو بھی وقت کچھ ملا اور مفتی حسان صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا اس وقت یہ جب شہر پڑا جا رہا تھا واقعی آپ کو یاد آگئے ہوں گے وہ لمحات جی کیا دن تھے وہ بھی کاش پھر سے وہ ملے اور ہم سب ساتھ ہوں حمیرالسنت کے اور بار بار پیر و مرشد جو ہیں وہ خیر و آفیت سے مدینہ دیکھیں حج کریں عمرہ کریں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا رہے مدری چینل کے ناظرین حضرت عمر کی شان کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت جاری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ خلفہ راشدین کے اور اہل بیت پاک کے حسنین کریمین کے تذکرِ آپ کی صیرت اس سلسلے میں آپ کو بتفصیل بیان کی جائے کچھ کالز دیجئے گا ماشاءاللہ اشفاد بھائی بڑا پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں اور ہمارے مدینی چینل کا جو عملہ ہے ان کی خدمتوں کا بھی کیا کہیں اللہ پاک امام پاک رضی اللہ عنہ کے سجھ کے تبسط سے ان کو خوب خوب دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں پیارے مختی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرضیں کہ سرکار صلو اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے حدیث پاکہ خلاصہ ہے کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہلِ بیت ایک قرآن اور ایک سنت تو اس کی کیا شرعہ ہے اس پر کچھ تفصیلی قرآن فرمائیں وزنی چیزیں سقلین بھاری چیزیں چھوڑی اس کا ترجمہ وزنی چیزیں کیا وضاحت ہے اس یہی دونوں طرح کی نوایتیں ہیں قرآن تو دونوں میں ہیں اور ایک میں سنت ہے دوسروں میں اہلِ بیت ہے تو یہی کہ ان کی پیروی کرنا قرآن کے احکام کے مطابق اس پر عمل کرنا اہلِ بیتِ اتحار کی اتباع کرنا یعنی ان سے محبت رکھنا الفت رکھنا ان کے طریقے کار کو اپنانا تو جو اس کو اپنائے گا تو وہ جو ہے وہ گمرا نہیں ہوگا تو اہلِ بیتِ اتحار جو ساداتِ کرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں وہ جو طریقے کار قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے پیچھے جب بندہ چلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کبھی گمرا نہیں ہوگا تو اہلِ بیتِ اتحار کی محبت یہ دل میں ہونا ضروری ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کی محبت کی بنیادی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ پاک کے اندر بیان فرمائی ہے کیونکہ صحابہ سے جو محبت کی جائے گی رضی اللہ عنہم یا اہلِ بیتِ اتحار سے جو محبت کی جائے گی اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے فرمایا حدیثِ پاک میں کہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے اس کی نعمتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی وجہ سے میرے اہلِ بیت سے محبت کرو تو اہلِ بیت سے محبت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب حضور علیہ السلام سے محبت رکھے گا تو پھر وہ اس بنیاد پر اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرے گا اور ان کی محبت اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف ہی لے کر جائے گی اور یوں بندہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا اور یہاں پر یہ بات بھی کتنی واضح ہے کہ مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے جو حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہے اور بار بار یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ پکارتا رہتا ہے اور میلاد منا رہا ہے تو ناتے پڑھ رہا ہے دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے تو وہ محبت اور حقیقت رب کی محبت کی وجہ سے تو وہ ایسا نہیں کہ گویا اس نے خدا کو چھوڑ دیا ماز اللہ بلکہ وہ تو رب سے محبت کرتا ہے تب ہی یہ حسب کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کیا بات ہے مفتی صاحب کی سلسلے میں آج ہم خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے سن رہے ہیں عمران مدنی بھائی وہ فیض جس میں حضور علیہ السلام کی صحبت حضرت عمر لے رہے تھے تو تربیت مصطفیٰ لینے کا حضرت عمر کا کیا انداز تھا اور علم دین سے محبت کا کوئی آپ کا انداز اور پھر حضور کی صحبت سے آپ کو کیسا ایک اشتیاغ تھا ایک محبت تھی حضور کی صحبت کی آپ اس بارے میں کچھ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول بھی تھے اور بڑا والیہانہ عشق رسول آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے اسی طرح دیگر تربیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے اندر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہد خلافت اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر عدر و انصاف ایک واضح طور پر نظر آتا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں آپ کا عدر و انصاف ایسا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو میں یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ حق کس کی طرف جا رہا ہے بلکہ جس کی طرف بھی حق جایا کرتا تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے جو خلیفہ تھے حضرت عاظم بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک مرتبہ کسی کے ساتھ ریس لگا رہا تھا دور لگا رہا تھا تو جس کے ساتھ دور لگا رہے تھے تو وہ آگے نکل گیا جیت اس کی ہو گئی وہ بنار ہوا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کیس آیا معاملہ ایسا آیا کہ جب وہ آگے نکل گئے تو حضرت عامر بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان کو مطلب سزا دی یا کوڑا مارا اس طرح کا ہے اور یہ معاملہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ نے خلیفہ بنا دیا کہ جن کے بیٹے ہم پر ظلم کیا کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا آپ نے خط لکھا اور جب آپ کے پاس آیا یہ معاملہ تو پھر اس کو وہی معاملہ ایسا ہوا کہ کوڑے جو ہے آپ نے اس سے لگوائے اور ایسا عدل و انصاف کا معاملہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اور یہ وہی تربیت مصطفیٰ ہے جس پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک عورت کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا تو فرمایا اگر میری بیٹی کا یہ معاملہ ہوتا خدا نہ خاصتہ سمجھانے کے لئے تو اس فاطمہ کے ساتھ بھی میں ایسا عدل ہی کرتا تو وہی تربیت تھی جس نے امام العادلین آپ کو بنا دیا اور جو تربیت کی میں بات کر رہا تھا عمران بھائی وہ جو سیکھنے کا سلسلہ تھا حضور علیہ السلام سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے تو آپ پارٹنرشپ کرتے تھے پارٹنرشپ میں تجارت کرتے تھے تو آپ کی جو ساتھی تھے آپ نے ان سے ایک دن باندھ لیا تھا ایک دن خود حضور کی بارگاہ میں جا کر سیکھتے رات کو آکے ان کو سکھاتے پھر دوسرے دن ان کے ساتھی جاتے تو وہ رات کو آکے حضرت عمر کو سکھاتے تو دین کا معاملہ بھی جاری ہے دنیا کا معاملہ بھی جاری ہے اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے مفتی صاحب یوں ہیں بخاری شریف کے اندر ان کے ساتھی پروسی تھے انساری ان کے ساتھ آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا دوسرے دن تم جاؤ گے جس دن وہ جاتے تھے جو وحی وغیرہ نازل ہوتی حضور علیہ السلام کی باتیں ہوا کرتی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ حتنوں کا آکے بتایا کرتے تھے جس دن حضرت عمر رضی اللہ حتنوں جاتے تو وہ ساری چیزیں پھر ان کو بتایا کرتے تھے تو اس کو امام بخاری نے باقید ایک باب باندھا ہے باب النوبتی فی العلم علم کے اندر باری باندھنا تو علم کی ترغیب کے باب کے اندر علم حاصل کرنے کے شوق کے باب کے اندر امام بخاری نے باقیدہ اس واقعے کو حضرت عمر رضی اللہ حتنوں کے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے آج عاشقان ہے عمر سن رہے ہوں تو وہ اس سے کیا سبق حاصل کریں علمی اعتبار سے جو صحبہ اکرام علیہ مردوان میں مشہور و معروف ہستی ہے وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے اور یقیناً ان کا علم ایک بے مثال علم تھا لیکن ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی علمی اعتبار سے ایک شہرت ہو آپ کا علم اپنی جگہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی علمی اعتبار سے زبردست فقی تھے اور علم کے اندر بہت رسوخ رکھا کرتے تھے صحبہ اکرام علیہ مردوان آپ کے فتاوہ سے عدول بھی نہیں کرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے جو فتاوہ مشتہید تھے آپ کس طریقے سے آپ کی موافقت کے اندر آیتیں نازل ہوئیں اور آپ کو الہامات ہوا کرتے تھے جو گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے وہ حق کے موافق ہوا کرتی تھی تو یہ ساری چیزیں علمی اعتبار سے آپ کو بہت مضبوط کیوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک تو علم دین ہے جو آپ نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر آپ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے حالات کو پڑھیں تو ان کا قبیلہ اور خود ان کی ہستی یہ اس زمانے کے اندر علمی اعتبار سے مضبوط افراد تھے سفرہ ہوا کرتے تھے باقاعدہ یہ سفیر کے کام سر انجام دیا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے تو ایک حیثیت حاصل تھی وہ صحابہ اکرام علی مردوان کے جو اس زمانے میں لکھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی موجود تھا تو شروع سے ہی علمی اعتبار سے آپ ایک مضبوط شخصیت سے پڑا لکھا گرانا تھا اور پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام سے علم دین حاصل کیا تو اس کے معاملات الگ رہے اور پھر آپ کی جو ابھی آپ باتیں بیان کر رہے تھے کہ اتنے مربع میل کے اوپر پچیس لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی تو بسرہ اور کوفہ کی بستیاں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ان کو ڈیزائن کیا تھا آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے ان کو ڈیزائن کرنا ہے ایسے بنانا ہے اور میں نے اس کو باقید پڑا ہے کہ ان کے حوالے سے آج بھی لوگ ہران ہیں کہ کس طریقے سے اس زمانے میں اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ جو دفاعی اعتبار سے بھی فائدہ دینے والی تھی اور اسلام کا ایک مرکز قرار پایا تھا کوفہ حضرت عریر رضی اللہ عنہ اسی لئے اس مقام پر چلے گئے تھے تو اس بستی کو بسانے والے اس شہر کو بسانے والے اس کے ڈیزائنر جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے تو بہت سارے جو دنیاوی علوم تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے تو علمی اعتبار سے صحابہ اکرام اڑے مردوان میں ایک خاص مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل تھا صحیح مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نائمی میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ بات بھی آپ نے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ سال میں سورہ بقرہ کا علم حاصل کیا بارہ سال تک ایک سورت بارہ سال میں جا کر وہ علم حاصل کیا پڑھانے والے نے کیا کیا دیا ہوگا علم سے محبت ہے بلکہ یہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کس انداز سے آپ کی سیکھنے کی طرف بھی اور آپ علمی طور پر کتنے مضبوط ہیں جب آپ کا دور خلافت آیا تو پھر آپ نے پھر وہی کھوڑا اٹھایا کہ اب بزار میں صرف عالم ہی آئے گا تجارت اگر کرنی ہے تو اس کا علم ہی ہو یعنی آپ پھر سختی بھی فرماتے دیں کہ ہمارے بزار کے اندر ایسا شخص تجارت کر رہا ہو جو دینی اعتبار سے جس کو علم نہیں ہے تو اس کو آنے کی داخلے کی اجازت ہی نہیں دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک عالم ہی مارکٹ میں آئے تو آج کے دور میں اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اس کا کیا مطلب کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اگر عالم آئے گا تو کیا ہوگا دیکھیں آج کے دور میں کم از کم اتنا تو ہر آدمی کے لئے ضروری ہے کہ جو شخص وہ اپنا خود کام کر رہا ہے اس کو پوری مارکٹ کے تمام جیتوں کا مارکٹ کے تمام کاروباری یا تجارتی جتنی قسمیں ہو رہی ہیں ان تمام کا علم تو اس کو نہیں کہا جا رہا کہ سارا سیکھ کر پھر ہی کوئی تجارت کرے گا نہیں بلکہ جتنا وہ خود کام کر رہا ہے جو تجارت اس کی ہے اس کے اعتبار سے حسب عال اس پر علم سیکھنا یہ فرض اور ضروری ہے تو اتنا تو اس کے لئے نورمل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا ہوتا ہے اقادتاں کرتے 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 لیکن کئی سالوں بعد کھلتی چیز کہ یار یہ غلطی یہ غلطی حالانکہ وہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ بہت عالی کام اس کا رہتا لیکن اس کے باوجود اس کی طرف توجہ نہ کی نہ اس کا علم سیکھا اور مسلسل اسی لاعلمی میں لگے رہے اور اتنی بڑی غلطیاں کر گئے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھا کہ وہ نماز میں غلطی کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کتنے سال سے پڑھنے ہیں کہا چالیس سال سے کہا چالیس سال سے نماز پڑھنے ہیں اگر تمہاری اسی طرح موت واقع ہو تو تمہاری طریقہ محمدی پر موت نہیں واقع ہو چالیس سال سے تم نے اپنی نمازوں کو گویا کے ضائع کر دیا تو کیا تھا ایک کنز میں کوئی ایسی مشٹیک کوئی غلطی ہو رہی تھا اور آج بھی اپلی کے بل ہے کہ مارکیٹ میں جو اہلِ علم حضرات ہیں وہ جائیں تو وہ درست تجارت کریں گے اور جو تاجر ہیں وہ ان کم از کم وہ علم تو حاصل کر لیں جو ان کی فیلڈ کا ہے جیسے سنا رہے وہ سونے کا کر لیں جو دودھ بیچ رہا ہے وہ دودھ کے معاملات کو جان لیں ہر آدمی کوئی ادھار پہ کر رہا ہے کوئی نغت پہ بیچتا ہے کوئی کسی انداز سے چیز کو بیچتا ہے تو یہ مختلف انداز ہیں تجارت کے تو کوئی کمیشن پہ کام کر رہا ہے صرف اس کا کوئی ملازمت کر رہا ہے تو کسی نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ان سب کے کم از کم اتنے اتنے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ایسے جوڑے ہوئے ہیں کہ یہ آکام تو آدمی کم از کم مفید صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عمر کوئی بات سوچتے تھے کوئی بات چاہتے تھے اور قرآن کی آیتیں اسی بات پر آپ کی چاہت پر اتر جاتی تھی کیونکہ آپ کا یہ کمال ہے قرآن پاک تو لوہ محفوظ پر اور پھر لوہ محفوظ سے جس طرح تدریجا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمائے اور وہ اس شب میں شب قدر میں تو آسمان دنیا پر گویا کہ نازل ہو گیا اور پھر تدریجا تئیس سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول اس کا ہوا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اصحاب بھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ مدہ فرمایا کرتے تعریف کرتے تھے اس انداز سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ باکمال شخصیت تھے کہ کئی چیزوں میں انہوں نے مشورہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے عرض کی کہ یہ معاملہ یوں کر لینا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو جاتی وہی حکم قرآنی اس بارے میں نازل ہوتا بخاری شریف میں تین کی روایات بھی موجود ہے اور زیادہ اس کو جمع کرتے ہوئے علماء نے اکیس اور بائیس تک تعداد اس کی بیان فرمائی ہے بائیس آیتیں ایسے ہیں جو حضرت عمر کی مفتی شریف علکمجلی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جمع کیا تو پینتیس کے قریب آئے تھے پینتیس آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق سبحانہ اور یعنی اس حوالے سے مثال کے طور پر کچھ ہے ایسی آیتیں بلکل آپ مکہ جاتے ہیں آپ تواف کرتے ہیں تواف کے بعد آپ نوافل پڑتے ہیں تو ہر حاجی کی تمنا ہر تواف کرنے والے کی تمنا ہے کہ مجھے مقام ابراہیم مل جائے میں وہاں نفل ادا کروں بلکل تو اس کی رائے حضرت عمر یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم کو مسلح نہ بنا لیں تو اس پر آیتیں موارکہ نازل ہو کہ اس کو مسلح بنا لیں تو اس کو مسلح کے لیے نماز کی جگہ کے لیے ہوئے وہ کم ارشاد فرما دیا وہ توافے نفل کہیں بھی ادا مطلب پورا حرم میں اللہ کا سوابی سواب ہے لیکن اس کے لیے بھی بہترین جگہ افضل ترین جگہ پھر اس کے قریب قریب جہاں بھی آدمی جو ہے وہ یہ حضرت عمر نے سب سے پہلے اس کو چاہا تھا یہ چاہا یہ خواہش ظاہر کی اور اس کے مطابق یہ آیتیں موارکہ اس طرح اور بھی کئی آیتیں نبی پردے کی بھی ازواج کے پاس اصحاب آتے تھے جی جی پردے والے اب جب آتے تھے تو اس پہ انہوں نے رائے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھی آتے ہیں کچھ اس طرح کے دوسری نظر والا بھی کوئی ہوتا ہو تو یہ دونوں طرح کی باتیں آپ نے کر کے میں چاہتا ہوں کہ ہجاب ہو تو اس پر پردے کی آیت موارکہ وہ نازل ہو گئی سورہ احضاب احضاب کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا آپ اپنی ازواج سے بیٹیوں سے تمام مومنین سے ان پردے کے جو ہے وہ حکم اشاہ ہو تو آپ نے ایک مرد تو اپنے گھر میں تھے تو آپ کا آپ رسوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے غلام آپ کے گھر کے اندر ایسے ہی اجازت کے بغیر اندر داخل ہوئے تو آپ نے اپنی یعنی ظاہر آدمی سویا وہ ہوتا ہے تو اس وقت کس کی حفیت ہو رہا پھر آپ نے خواہد ظاہر کی کہ ایسا ہو کے بغیر اجازت اندر آنے جو ہے نا وہ کسی کو پرمیشن نہ ہو کوئی اس پر قرآنی حکم آ جائے یعنی گویا کہ یہ رائے اور اس پر بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ شراب کے حوالے سے آپ بار بار یعنی اس طرح آپ کہتے رہے کہ اللہ تعالی ہمیں کافی وافی جو ہے وہ اس حوالے سے بیان فرما دے اور بیان فرما دے یعنی اس سے پہلے آیت مبارکہ نازل جو ہو چکی تھی لا تقرب الصلاة وان تم سکارہ نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ پھر اس میں وہ منافع کسیر والی بھی آیت مبارکہ نازل ہو گئی لیکن پھر بھی آپ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا بیان ہو جائے جو واضح واضح اعلان ہو پھر فحال انتو منتہون آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ شیطانی کام ہے اور تم اس سے رکھو تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کسی ہستی کے لیے کہ وہ کچھ سوچتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے مثال کے دور پر میں پاکستان میں ہوں اور میں کوئی چیز چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا لاؤ بن جائے تو کتنا اچھا ہو اور وہی چیز کانون بن جائے تو وہ اس بندے کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی دیکھیں یہ تو اس کی چاہت پر پاکستان کا کانون بن جاتا ہے کانون کی بات کر رہے ہیں اگر عام آدمی بھی کسی کی رائے کسی بڑے کی رائے سے موافق ہو جائے نا تو وہ آدمی فخر سے اور صحیح آ جائے یعنی ادھر یعنی معاملہ یعنی یہاں اس طریقے سے اور یہاں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی جارہے ہیں صحابہ کی بارگاہ میں آپ ایسی خواہشتہ منہ اور قرآن میں اور کیامت سکتا ہے مسلمانوں کے لئے کانون من گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے حضرت عمر کی رائے جو ہے وہ اس کو کتنی بڑی اللہ تعالی نے عزت اور وہ جو آیتیں بارکا فَلَا وَرَبِّكَ َ لَا يُؤْمِنُونَ حَكْتَ يُحَكِّمُوكَ اِمَا شَاجَ رَوَيْنَو تو وہ بھی آیتیں بارکا کہ وہ مومنی نہیں جو آپ کو حقی حبی کے فیصلے کو جو نہ مانتا ہے بلکل تو تبھی تو اللہ تعالی نے آپ کے ایمان لانے پر ایسی لا جواب آیت اتاری ایسا زبردست فرمان اتارا حضور علیہ السلام کے دل کو بھی گویا پرسکون کر دیا اور فرمایا اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو مومنین ایمان لے آئے یہ بھی آپ کے لئے کافی ہیں کیا شان ہے حضرت عمر کی کہ آپ کے ایمان لانے پر یہ آیت اترتی ہے تو آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے اور ان مومنین کا اعزاز بھی اللہ تعالی بڑھاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں بلا شبہ ہمارے گھر کا ہر ہر بچہ حضرت عمر کے احسان تلے دبا ہوا ہے اور ہم سب کے وہ محسن ہیں اور جو بھی پیدا ہوگا وہ بطور مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے احسانات پر بھی ممنون رہے گا اور رہنا بھی چاہیے اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم عیسال سواب کریں آپ کے گن گائیں آپ کے لئے فاتحہ کریں آپ کا عرص منایں آپ کا دن منایں آپ کو یاد کریں اور آپ کا احسان مانے احسان ماننا بھی شکریہ آدھا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور بہت سارے اعصاف کے باوجود جو ایک مسلمان کا نمائع وصف ہونا چاہیے اور ہوتا ہے اور بزرگوں کا ہوتا رہا وہ وصف ہے عشق رسول بلا شبہ محبت مصطفیہ ہی بندے کو نکھار دیتی ہیں سوار دیتی ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پھول بغیر خوشبو کے بندہ ہو جاتا ہے پھر بظاہر اچھا نظر آ بھی رہا ہو تو اندر سے کورا رہتا ہے حضرت عمر بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے آپ کے عشق رسول پر مفتی حسان صاحب کیا فرمائیں گے کیسی تھی محبت مصطفیہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے دیوانے تھے وہیں حضور علیہ السلام کی صورت کے بھی دیوانے تھے یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف و صرف کمالات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس بنیاد پر ہوں بلکہ حضور علیہ السلام کی جو کا جو حسن و جمال تھا اس کے بھی بڑے دیوانے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی آپ اگر عشق رسول کے واقعات پڑھیں تو کتابوں کے اندر بہت سارے لکھیں ہیں لیکن ہم اس پر غور کریں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت تھی جو جلال تھا اور جیسا کہ واقعہ شروع میں بیان کیا کہ تلوار لے کر چلے تھے کھلی تلوار کہ آج میں نے قصہ تمام کر دینا ہے پھر واقعہ پیش آیا کہ بہن کے گھر پر گئے وہ ایمان لا چکی تھی قرآن پڑھ رہی تھی قرآن سن کے دل پر اثر ہوا پھر انہیں خود قرآن پڑھا بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے تلوار لے کے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا جلال اپنے عروج پر ہی تھا وہی جلال تھا کہ شیطان اس گلی کے اندر نہیں آتا تھا اس گلی سے دور ہو جاتا تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرا کرتے تھے اور جب آپ کو خلیفہ بھی بنایا گیا تھا تو صحابہ اکرام علی مردوان کی ایک تعداد تھی کہ جو ڈرتی تھی کہ ان کو خلیفہ بنا دی اب کیا ہوگا ان کے جلال کی وجہ سے اور آپ کا روپ دب دبائی کفار پر تو قائم دائم تھا لیکن ان تمام اصاف کے بعد آپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں تو ہم حیران نہیں جاتے ہیں کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تھا بہت سارے واقعات یہ احادیث کی کتوب کے اندر موجود ہیں بسہ اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اب جلال میں تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لئے پہنچتے تھے اور یہ تذکرہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محبوب ایک محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے آگے گچنوں کے بل گرتا ہے اور اس کو اس طریقے سے منا رہا ہوتا ہے کوئی چیز پیش کر رہا ہوتا ہے تو گچنوں کے بلگر کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال میں دیکھتے تو گچنوں کے بل حضرت علیہ السلام کے سامنے گر جائے کرتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینن وبی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم النبی بولتے رہتے بولتے رہتے یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام جو ہے وہ راضی ہو جائے کرتے تھے بلکہ ازواج متحرات کا ایک معاملہ ہوا حضرت علیہ السلام جو ہے وہ نراز ہوئے اور آپ تشریف لے گا علیتگی کے اندر اس میں مختلف واقعات نکل کی ایک تو اب اپنی شہزادی حضرت سیدت ان حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ٹک ٹاک ان کو ڈانٹا اس حوالے سے کچھ بھی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ اصلا کیا ہوا یہ اپنی جگہ پر اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ ایک الگ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا شروع کی اور کسی کی حمد نہیں تھی سارے صحابہ اکرام علی مردوان بھار کر رو رہے تھے کہ حضور علیہ السلام بس ناراض ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت لے کر اندر پہنچے حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا شروع کی آہستہ آہستہ گفتگو کرتے رہے واقعات ذکر کرتے رہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں کی کیا معاملات تھے اب مدینہ منورہ میں آئے تو کس طرح ہو گیا یہ ہو گیا ایسی گفتگو کی یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو حسا دیا وہ جو جلال تھا اس کو جمال کے اندر تبدیل کر دیا تو آپ اس کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سے کی کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے اسی طرح حضور علیہ السلام کی قدیث مبارکہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے اور ایک کم عمر عورت وہاں وضو کر رہی ہے تو میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے تو مجھے تمہاری غیرت یاد آئی تو اس وجہ سے میں محل کے اندر داخل نہیں ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض روایت میں غالباً یوں ہیں کہ رو پڑے یا ویسے یہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارس کی کہ میں آپ پر غیرت کروں گا آپ پر غیرت کھوں گا کہ آپ میرے محل کے اندر داخل ہوں تو مجھے اس پر غیرت آئے گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو یوں آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی بھر معاملہ رہا اور جیسا کہ ابھی آپ نے آیت بھی سنی فلا وربی کلا یؤمنون اور اس طرح غیظ المنافقین لقب کے حوالے سے ہم نے تفصیل بہین کے شروع میں تو یہ ساری حضور علیہ السلام کی محبت کی بات ہے اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ اکرام علی مردوان پر قیامت برپا تھی ہر ایک کا عجب حال ہوا ہوا تک کسی نے دعا کی کہ ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آنکھیں تھی ہی اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کوئی کس کیفیت میں کوئی کس کیفیت میں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ عجب تھی آپ نے صاف بول دیا لوگوں کو اگر کسی نے بولا کہ حضور علیہ السلام وصال کر گئے انتقال کر گئے اس کی گردن اڑا دو یہ آپ پر دیوانگی کی کیفیت تاری تھی اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ گازی آزمال کی رحمت اللہ تعالیٰ نے شفا شریف کے اندری نقل کی کہ آپ حضور علیہ السلام کے قدموں کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی خواہ کی قسمیات فرمائی کہ لا اقسم بیہاد البلد اس طرح مختلف چیزوں کو آپ نے ذکر کیا پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قدموں میں کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ اگر آپ اپنے مقام کے مطابق ہم سے سلوک فرماتے تو پھر آپ علیہ السلام ہمارے درمیان نہ بیٹھتے آپ تو وہ ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے انبیاء کے ساتھ بیٹھتے یا آپ کی آجزیت کے آپ ہمارے پاس بیٹھے آپ وہ ہیں کہ اگر آپ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق رہتے تو پھر ہماری عورتوں سے آپ نکاح نہ کرتے آپ وہ ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو آسمان سے آپ کے لئے دسترخان اترتے سامنے موجود رہتے آپ کھاتے لیکن آپ آجزی فرماتے ہمارے درمیان آپ بیٹھا کرتے تھے تو اس طرح کی گفتگو ایک کیفیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آپ رسول اللہ السلام کا جسم اقدس رکھا ہوا تھا وہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے تو یہ کیفیت آپ کے اوپر اکثر اس وقت تاری ہوئی تھی اور اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے ملتے ہیں اور آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ خصوصی وصف حاصل ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے یوں دیکھا ٹک ٹکی بھان کے کنکھیوں سے دیکھا پھر آنکھیں نیچے کر لیں ہاں بسا اوقات ہوتا ہے تھا کہ حضرت علیہ السلام کے حسن و جمال میں بعض صحابہ ایسے گم ہو جاتے تھے کہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ بس دیکھ رہے ہیں تو حضرت علیہ السلام پوچھتے کیا ہوا تو وہ حضرت علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بیان کرتے کہ آپ سے نظر اٹھانے کا دل نہیں کرتے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ حضرت علیہ السلام جب تشریف لاتے گھر سے باہر تو سارے صحابہ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے یہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کے مسکراتے اور حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے ایک واقعی آخر کے اندر یہ آس کرتا ہوں شمائل ترمیزی وغیرہ کے اندر یہ روایت نکل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بھوک کی وجہ سے شدت بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لائیں کہ کوئی چیز دیکھیں تو کچھ آگے چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ باہر آئے ہوئے تھے اور ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کو شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی پھر کچھ دیر کے بعد وہ آگے چلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرف حضور علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے اور ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ شدت سے بھوک تھی کھانے کے لئے کچھ بھی موجود نہیں تھا پھر واقعی طبیلی کہ حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کی بھی قسمت وہ گھر پہ پہنچے حضور علیہ السلام ان کے دونوں صحابہ تو وہ گھر پہ نہیں تھے ان کی اہلیہ تھی ان کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں ان کو بلوایا وہ جلدی سے آئے بعض روایتوں کے اندر رہے جب ان نے دیکھا حضور علیہ السلام میرے گھر پر آئے ہیں تو جھومنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام سے چمٹ گئے جھومنا شروع کر دیا کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے پھر وہ کھانے کے لئے مختلف خجورے رکر آئے حضور علیہ السلام کو پیش کیا یہاں گی نقطہ شارحین حدیث نے اس مقام پر بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ باہر آئے اور ان کو پیدا تھا کہ حضور علیہ السلام کے باشانہ اقدس ہے اس میں ظاہری طور پر کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی لیکن آگ اسی سنت رہے تھے تو شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ تمنا تھی کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے گا یا آپ کی گلیوں کا دیدار ہو جائے گا آپ کے مقام اقدس کا دیدار ہو جائے گا تو اس سے بھوک ختم ہو جائے گی اللہ وبر اچھا ہاں اور اس کی پھر مثال بیان کی مثال یہ بیان کی کہ بعض تفاصل کے اندر یہ ہے کہ جب سیدون یوسف علیہ نبی ناو علیہ السلام مصر کے آپ گورنر تھے بادشاہ تھے وہاں پر اور آپ نے گلہ جمع کیا ہوا تھا جو تقسیم کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ گلہ ختم ہونے کے قریب آ گیا تو آپ کو پریشانی ہوئی کہ آپ کیا ہوگا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے چہرے پر نکاب ہے یا پردہ ہے اس کو آپ ہٹا دیں اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ آپ کے چہرے کو دیکھیں گے ان کے بھو ختم ہو جائے گی تو شارعین نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے بھو ختم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے لئے ہم سے بھی زیادہ حسین ہے ہوتا تو یوں ان کا عشق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گری کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ یہیں پائیں گے یہیں بیٹھیں گے اور بھو ختم ہماری یہ ختم ہو جائے سوہاں یہ نماز پڑھنے کے لئے آ رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اور اس کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لئے دو چوزے زبا کیے گئے چھت پہ تو وہ پرنالے سے کھون کے چھنٹے آئے تو انہوں نے کپڑے جو پہلے ہوئے تھے اس کے اوپر چھنٹے آئے اور امیر اور مومنین تھے نماز بھی خود بھی پڑھاتے تھے امام بھی تھے کیونکہ نماز کہتے ہیں تو پھر آپ جلال میں آئے اور پھر فرمایا کہ یہ پرنالہ کس کا ہے اس کو اتار دو اور خود گھر گئے واپسی گئے کپڑے چینج کیے دوسرے کپڑے پہنے اور آ کر نماز پڑھیں پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ جو پرنالہ اتارا ہے نا یہ خود رسول اللہ نے لگایا تھا اللہ اللہ اب اندادہ کیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب آپ سے مسلسل یہ اسرار کرتا رہوں گا کہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ دوبارہ لگائیں گے حضور نے لگایا تھا حضور نے لگایا اور میں نے اس کو یہ کس قدر ان کی عقیدت اور محبت اور وہ ایک بار عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا تھا غلام کہہ دیا تھا آپ کے بابا تو ہمارے نانا کے غلام ہیں تو وہ روتے ہوئے آئے کہ حضرت امام حسین تو یوں کہہ رہے ہیں وہ دونوں مندری منہ تھے بچے بچے تھے جی ہاں وہ حسین یوں کہہ رہے ہیں آپ کے بابا میرے نانا کے غلام ہیں تو عشق نبی میں جھوم اٹھے اور کہنے لگے بس یہ بات لکھوالو لکھوالو سند مل جائے تو یہ عشق رسول کی باتیں ہیں اتنی بڑی ہستیاں لیکن محبت مصطفیٰ میں گم ہیں محمد کی محبت تین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے تو یہ محبت مصطفیٰ سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اللہ کرے کہ ہمیں حضرت عمر کے صدقے کچھ عشق نبی کا ذرہ مل جائے تو ہماری زندگی سمر جائے پھر خلافت کا جو آپ کا معمول تھا خلافت کے کچھ معاملات کو مختصرا ہم اب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے ناظرین کو شامل کرتے ہیں میرا سوال ہے جی حضرت مرسول کیسے شہیر ہوئے ہیں آپ ویسے ہی دعا مانگا کرتے تھے اللہ مرزکنی شہادتن فی سبیلک وجہ الموتی فی بلدی حبیبک تو ویسے عام طور پر موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے تنگی مسائل پرشانیاں بیماری تو جائز نہیں ہے دعا کرنا کہ میں مر جاؤں لیکن اچھی موت کی دعا کرنا شہادت کی دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اور پھر مانگتے بھی کیا شہادت کی موت ہو اور مدینہ پاک نہیں یہ مدفن اور موت کا سلسلہ تو اصحاب بڑے احران ہوتے تھے کہ کیسے ہو گا یہ ایسے ابھی امن ہی امن اور اتنی بائیس داکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص اور یہاں بھی بظائر اس طرح کو کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا اور آپ کو شہادت کی موت بھی ملی اور مسجد نبی شریف ہے مسلح رسول پر ہے نماز کی حالت میں ہے جب اس دشمن نے آپ پر نماز کی حالت میں وار کیا کہ جس میں آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور پھر اسی زخمی حالت کی کیفن میں یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے تھے اگر آپ کو شہد یا دودھ بلایا جاتا تو وہ بھی زخموں سے باہر آ جاتا تھا اس قدر آپ کی کیفیت تھی اور اسی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے تھے ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو شہید کی وہ پہلی صف میں ہی چھپا ہوا تھا اور پہلی صف کے اندر ہی اور آپ خود امیر المومنین بھی تھے لیکن آپ خود محمد بھی خود فرمایا کرتے ہیں اور غالباً آپ کچھ عرصے تک اس کے بعد بے ہوش بھی رہے اور جب ہوش آتا تھا تو نماز کا سوال نماز کا وقت ہے کیا ہے تو یہ نماز سے محمد بھی ہے اور مسلمانوں کی امامت کے لیے اور ان کی نمازوں کی ذمہ داری اٹھانے کا بھی ایک اپنا احساس ظاہر ہوتا ہے خلافت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں ان پر تو ہم سب زندگی بھری شاید بات نہ کر سکے ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہے پوری زندگی ہماری آپ کی خلافت کی مدہ خانی میں صرف ہو سکتی ہے ایک سے بڑھ کر آپ کے عدل کے واقعات اور لوگوں پر ہونے والے مظالم پر آپ نے انہیں جو چھٹکاریں دلائے کئی ممالک اس وقت ظلم کی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے جہاں جہاں اسلامی خطوحات ہوتی جاتی تھی گویا وہاں پر امن قائم ہوتا جاتا تھا نہ کہ کوئی باز اللہ وہاں جنگ و جدال کا معاملہ تھا بلکہ جہاں جہاں عمر کی سلطنت پہنچتی تھی اسلام کا پرچم ملند ہوتا تھا وہاں وہاں سے غلط رسومات ختم ہوتی تھی وہاں وہاں سے غلط رواج ختم ہو کر لوگوں کو بڑے بڑے ظالمین سے پناہ ملتی تھی امن ملتا تھا اور اس کا ایک زبردست واقعہ اگر مفتی صاحب سنائے وہ جو مصر والا واقعہ ہے حضرت عمر بن علاس کو گورنر بنایا تھا جی وہ جب وہاں پہنچی تو یہ رواج تھا کہ دریائے نیل جو ہے یہ سوک جائے کرتا تھا سال میں ایک مرتبہ تو وہاں یہ رواج تھا کہ جب دریائے سوک جاتا تو ایک کواری لڑکی کو سجا کر پر دفن کر دیتے تھے اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے تو پھر وہ ان کے عقیدے کے مطابق جاری ہو جائے کرتا تھے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں تو اس میں ان کا یہ برا عقیدہ تھا کہ یہ جو جاری ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے جاری ہوتا ہے تو آپ جب سیدنا عمر بن علاس رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب یہ معاملات دکھا بلکل غیر شریع کام ہے ظلم ہے یہ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے دو خط بھیجے ایک حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ کے نام کہ ہرگز ایسی جو رسومات ہیں ان کو رائج نہیں کیا جائے گا ان کو ختم کیا جائے گا اسلام بلکل اس کی اجازت نہیں دیتا دوسرا خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجا دریائے نیل کے نام خط بھیجا کہ یہ اس پر ڈال دیا جائے اس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل اگر تُو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی ازن سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو اور اگر تُو اپنی طور پہ ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے آپ کے الفاظ تھے وہ ڈال دیا گیا تو جیسے ہی وہ ڈالا گیا دریائے جو ہے وہ جاری ہو گیا یہ آپ کے کرامتوں میں سے بھی ہے بری رسومات کو مٹانے میں سے بھی ہے اور آج بھی مصر کے اندر اس مقام پر دریائے نیل کے اس مقام پر وہ نشان لگائی گئی ہے کہ جہاندرت عمر رضی اللہ عنہ نے کا خط ڈالا گیا تھا اور ابھی خط ابھی زمین پر لگا تھا کہنے والے کہتے ہیں کہ پانی سے پہلے جو تھا وہ فراتے مار رہا تھا جاری ہو گیا اور ہمیشہ اب جاری ہے اس کے بعد پھر وہ ماملہ ہوا ہی نہیں دریائے ہے الحمدللہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتوحات بے شمار ہوئی آپ کی خلافت کے سنیری دور پر کچھ مدنی پھول دیں گے مختصر ہے کہ خلافت تو آپ نے نہ صرف انسانوں پر حکومت کی ہے آپ نے جو حکومت کی ہے وہ پانی کا فرمایا دریا پر حکومت ہے مٹی پر حکومت ہے ہواوں پر حکومت ہے آپ کی حکومت جو ہے اللہ والا حکومت تو اور چیز ہے حاگ پر بھی آپ کی حکومت ہے بلکہ آپ کے دور میں ایک بردہ آگ لگی اور آپ کو شکایت لگائی کہ آگ ایک عرض کی کہ آگ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اور اپنے کا نام نہیں لگتی آپ نے آگ کو رکا لکھ کے بھیجا آگ کو رکا لکھ کے بھیجا اور کہا کہ ایک روایت میں چادر بھیجی ایک میں رکا کہا اس میں ڈالت ہو جا گئے اور اس کے اندر تھا کہ آگ جو ہے وہ سکون والی ہو جا یعنی ختم ہو جا تو وہ چادر لے کے جا رہے تھے جو صاحبی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تمیمداری کو دیتی چادر دیتی کہ میری چادر جا کے لے کے جاؤ اور اس چادر سے گویا کہ آگ کو جو ہے وہ بجھایا جا رہا ہے اس چادر سے آگ ختم ہو جاتی ہے ختم ہوگی ختم ہوگی آپ نے کسی عورت کو دیکھا راستے میں رو رہی بیٹھی ہوئی آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے تمہیں کہا کہ بڑی محنتوں سے تیل لے کے آئی ہوں تیل لے کے گھر جاری تھی تو وہ برطن گرا اور تیل زمین نے پی لیا آپ جلال میں آگے اور مٹی زمین سے کہا گیا میں تمہارے اوپر عدل نہیں کرتا اور تو اس طریقے سے کسی عورت کے ساتھ کرے تو مٹی کو حکم دیا کہ یہ تیل دوبارہ باہر اگل دے تو وہ ایسے جو تھے پانی کا چشمہ گویا کہ وہاں سے نکلا تو ان کے برطن میں بھرا وہ تیل لے گا ہونا چلے جاتی جو کہ اس درکہ ہوا خلق خدا ہو سکتا تو یہ مٹی پر بھی آپ حکومت کر رہے ہیں آگ پر بھی ہوا پر حکومت ہے کہ یا ساریت الجبر اور اصل حکومت تو حضرت دلو پر ہے دلو پر آج حکمرانوں کے لیے بہت سارے واقعات باتیں اور کی جاتی ہیں کیا آپ فرماتے بھی تھے کہ مجھ سے تو چند اوٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے آج کیا کیا نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نے میری مٹی میں دے دیا اور اس کے باوجود دیکھنے والوں نے دیکھا عمران بھائی کہ حضرت عمر اکیلے میں کوڑا مار رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اپنا احتساب خود کرتے ہیں کہ عمر یہ کام تو نے کیوں کیا وہ کیوں کیا حضرت عمر رضی اللہ عدرانوں کے آج بات ہو رہی ہے حضور علیہ السلام نے نوازہ بھی کیسا کہ اپنا پہلو قیامت تک کے لیے عطا فرما دیا کمال یہ ہے کہ یہ روایتوں کے اندر ہے کہ آدمی دفن اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام کی جو بشریت ہے جو آپ کے جس میں اقدس کو بنایا گیا تو اس میں یہ اجزاء بھی شامل ہوئے تو علماء یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان دونوں کا خمیر ان کے جسم کو جو بنانے لے کی مٹی لی گئی یہ اسی مقام کی لی گئی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ عنہ کے جسم میں اقدس کے لیے مٹی لی گئی تو ایک ہی مٹی قریب کی تھی اور وہیں دونوں کو دفن کیا گیا اور قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے تو سیدھا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ حتنوں کی کندے پر ہوگا اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ حتنوں کی سرحان کتا بڑا عزاز ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے آرے بھائی منقبت ہے فاروق عاظم اگر آپ تیار ہے تو ایک دو شیر خدا کے فضل سے میں ہو گدا فاروق عاظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق عاظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق عاظم کا کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق عاظم کا مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق عاظم کا رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامل سدا فاروق عاظم کا ہمارے ہاتھ میں دامل سدا فاروق عاظم کا مجھے ہجوں زیارت کی سعادت اب عنایت ہو وسیلہ پہ شکر کرتا ہوں خدا فاروق عاظم کا وسیلہ پہ شکر کرتا ہوں خدا فاروق عاظم کا شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں کرم فرما الہی واسطہ فاروق عاظم کا خدا خدا کی فضل سیم ہوں گدا فاروق عاظم کا ماشاءاللہ کیا بات ہے مفتی صاحب عوامی غلط فہمیاں ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے کس بارے میں آج اصلاح فرمائیں دیکھیں تمام اگرچہ ابواب کو ہم دیکھتے ہیں فکر کتنے بھی ابواب ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور نکاح ہے طلاق ہے وفات ہے تدفین کے معاملات ہوں تو ہر شعبے میں یا ہر باب میں ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ غلط کنسپٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط فہمیاں لوگوں میں اور اس کو شریعت کا مسئلہ کر کے اس کو بیان کیا جارہا ہوتا ہے اس حکم کو شریعت کی طرح منصوب کر کے لوگ اس کو یاد میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے مختصر تھوڑا سا روزانہ ایک مسئلہ بہت اچھی اس بارے میں کیا احتیاط کریں اور کس سے پوچھ کر اس کو جس سے سوشل میڈیا کی پوسٹ آگئی تو تو اتھنٹک بات ہوگئے پوری پوسٹ آئی ہے سوشل میڈیا کی اتھنٹک ہوگی تو پھر تو کام ہو گیا ایسی خبریں ہوتی ہیں اور وہ پیل جاتی دینی طور پر بھی کئی ایسے میسیجز ہوتے ہیں وہ چلا دیا جاتے ہیں اور چلیں اسی میں آپ نے بات چھیڑی تو یہ میرے ذہن ہے عام طور پر ایک میسیج چلتا ہے کہ قرآن کی آیت اگر میسیج میں لکھی ہوئی آگئی یا قرآن آپ نے اپنے موبائل کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے تو اب اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اس کو اب ختم نہیں کر سکتے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کو ریموو کیا ڈیلیٹ کیا تو پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور اس کو یوں قرآن مٹانا کہنا ہے تو حالکہ یہ بالکل واضح غلط العوام ہے عوامی طور پر ایک مشہور بھی بہت ہیں اور یہ واضح غلطی ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بات ایسے شر پسندوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہو جو قرآنی میسجز روکنے کے لئے اس پر کام کرتے صحیح تاکہ اس ڈر سے نامسلمان آگے بھیجے گا کہ یار اس میں آیت لکھی اگر اس نے ڈیٹ کر دی تو میرے اوپر بھی گناہ آ جائے گا صحیح تو یہ بالکل غلط بات ہے اگر قرآن کا پر مشتمل کوئی مواد یا قرآن پاک کا پہارہ یا قرآن پاک آپ نے اسٹال کیا ہوا ہے صحیح اور اب باب اس کو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اسی بات پرانی چاہیے ہاں البتہ قرآن پر یا حدیث پر یا دینی حکم پر مشتمل مسئلہ وہ تب ہی کسی کو سینڈ کریں جب تک آپ کو اثنٹک ذریعے سے ملا ہو یا آپ نے کسی مستند عالم دین سے اس کو ویریفائی کر لیا ہے چھیک ہے ورنہ یہ جو ہے وہ اس طرح ہر دینی میسجز بھی آگے نہ چلائے جا رہے ہیں بڑے میسجز اس طرح دینی طور پر بھی چلتے ہیں ساتھ ایک اور بھی غلط فہمی قرآن اگر ہاتھ سے اصلی قرآن ہی کسی کے ہاتھ سے گر چاہے زمین پر تو ایک لوگوں میں مشہور ہے کہ اب اس قرآن کا وزن کرو اور اتنا آٹھا صدقہ کرو پھر آپ کا کفارادہ ہو جائے گا حالانکہ قرآن پاک پہلی بات یہ کہ اگر کسی کے مسلمان سے ہاتھ سے گیرا ہے تو کوئی بھی توہین کے طور پر قرآن کو اس انداز سے نہیں نہ کوئی زمین پر ڈالے گا نہ زمین پر اس طرح پھینک سکتا ہے کسی مسلمان سے یہ بات متصدر نہیں ہے یقین ہے اس سے غلطی ہی ہوئی ہوگی جو قرآن پاک گر گیا تو بارک گر گیا تو اس کو اٹھا لیجئے کوئی کفارہ نہیں ہے مالی کوئی کفارہ نہیں ہے ہا البتہ ہمیں اٹھانے کے اندر ایسی غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے کہ قرآن پاک ہاتھ سے گر کر زمین پر آ جائے تو یہ جو اس بارے میں بھی مشہور ہے تو یہ بھی ایک انشاءاللہ روزانہ ہم اس طرح سے ایک آدھ غلط فہمی عوامی غلطیاں سیگمنٹ کے طور پر سنیں گے ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اسلامی شخصیات اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایک مختصر سی بات بتائیں گے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں یا شہید کر بلا یا شہید کر بلا کر بلا حضرت عمر رضی اللہ اترانوں کے حوالے سے آج بات ہوئی آپ ہی کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی اور زبردست دوست کے بارے میں آج ہم آپ کو متعارف کرا دے ہیں ایسی ہستی ہیں شاید آپ نے نام کم سنا ہو ناظرین بہت بڑی ہستی بہت بڑی ہستی لا جواب ہستی جن سے حضرت عمر کئی بار کا کہتے تھے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں اور ان کی وہ وہ باتیں ہیں کہ سبحان اللہ کیا کہیے آپ کا نام ہے حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ اترانوں آپ کو ابو اسحاق قعب بن ماتع الاحبار یہ آپ کا پورا نام ہے اور آپ تابعین میں سے ہیں تو آپ جو تھے وہ آسمانی کتابوں اور صحائف کے بہترین عالم تھے جو پچھلی کتابے تھی قرآن پاک سے پہلے اور آپ بڑے اسرار رموز کے جاننے والے تھے اور خوف خدا عشق مصطفیٰ کے زبردست پیکر اور خاص طور پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک زبردست تعلق تھا ایک محبت تھی اور آپ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک محبت ہے اور آپ دونوں کا جو ایک تعلق ہے اس کو کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو ڈرانے والے مبلغ بہت زبردست تھے اور قرآن کے زبردست مفسر تھے قرآن پاک کی تفسیر بڑے زبردست انداز میں آپ کیا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آیا کرتے تھے آپ کے اقوال میں سے ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں جو آخرت میں عزت کا مقام چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کسرت سے غور و فکر کریں عالم بن جائے گا ایک دن کے کھانے پر راضی رہے تو غنی بن جائے گا اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کسرت سے روئے اللہ عزوجل جہنم کو اس سے دور فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھی قریبی دوست کے مزار پر بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آئے تشریف لائیں آپ آگئے ہیں تو پھر آپ آپ سے ناظرین مستفیز ہوں میں اینڈ کر رہا تھا اب ہم وقت کافی ہو گیا ہے جی جی آپ سے ایک مدنی پھول لے لیتے ہیں مجھے نازہ تھا تیرے موفیر آپ سے لیتے رہیں جی میں نے کہا تا چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تے رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صیرت کا ایک بہت شاندار پہلو بہت سارے پہلو ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے پہلووں کو کور کیا ہوگا امت کی خیر خواہی کا جو جذبہ اور امیر المومنین ہو کر خلیفت المسلمین ہو کر غریبوں کے گھر جا کر ان کی خیر خواہی کرنا وہ آپ نے شاید ہو سکتا ہے واقعہ ڈسکس کیا حضرت تلہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار رات کو دیکھا کہ حضرت عمر کہیں جا رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دلچسپی ہوئی کہ اس وقت رات کو کہاں جا رہے ہیں میں نے دیکھا ایک گھر میں داخل ہوئے پھر نکلے دوسرے گھر میں گئے رات کافی ہو گئی تھی تو میں نے پوچھا نہیں صبح جا کے کہتے ہیں میں اس گھر میں گیا اور میں نے کہا کہ رات آپ کے گھر کوئی شخص آیا تھا وہ کون تھا تو پتا چلا اس گھر کے اندر ایک بوڑی خاتون تھی جو نابینا بھی تھی یا پہج بھی تھی کہ ایک شخص ہے وہ تو کئی رسے سے میرے گھر آ رہا ہے اور آ کر میرے گھر کی صفائی کر جاتا ہے گھر کے کام کچھ کر جاتا ہے تو آج ہم نے بیان کا بھی تھیم یہی رکھا تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اتنا خیال رکھنا لوگوں کا تو ہمیں بھی حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے غریب پڑوسی ہوتے ہیں غریب رشتدار ہوتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں انسان خیر خواہی کرے اور حضرت عمر رضی اللہ کی صیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کرے اور آج کے دور میں بھی حکمران ہو یا کوئی بھی بڑی شخصیت ہو ایک محلے کا ازدار آدمی ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے فیکٹری کے چوکیدار کو بھی پوچھتا رہے اپنے گارڈز کے لیے بھی ایک نرم گوشہ رکھے یقین کریں آپ اپنے کسی ملازم کی خیر خواہی کر دیں اچھی انداز سے اس کی طبیعت ہی پوچھ لیں تو اس کی تو عید ہو جاتی ہے اس کو یقین بھی نہیں آتا واضح وقت کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے میری خیر خواہی کی جا رہی ہے پھر اسی طرح فیملی ہے اور آپ کا کچھ نہیں جاتا ہمارا کچھ نہیں جاتا اس کے لیے بہت خوبصورت دن اس کا اچھا ہو جاتا ہے انگریزی کا ایک مکول ہے اس کا دن make my day ہو جاتا ہے اس کا دن بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے تو بلکل کرنا چاہیے اور اس سے پھر بہت سارے مدنی پھول نکلتے ہیں اس کی دعوت میں جانا چاہیے اس کی بھی مزاج پرسی کرنی چاہیے امیروں کے یہاں تو سب جاتے ہیں غریبوں اور پریشان حالوں کی مدد کر کے اور جب تک وہ نہیں مسکراتے واپس نہیں آتے تو آپ کے خادم اسلم نے کہا کھانا دے دیا اناج دے دی پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلے کیوں آپ کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا میری خواہش تھی جب تک ہی ہسیں گے نہیں میں واپس نہیں جاؤں اور مدینہ کی سرد رات اپنی پیٹ پر بوڑی اٹھا کر گئے آپ ایک طرف تو آپ نے بڑے فضائل بیان کی ہوں گے کہ مرتبہ وہ ہے کہ نبی پاک فرمائیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جنت کی بشارت جن کو ملی ہے اور ایک طرف انداز یہ ہے کہ ایک بڑیا کے گھر میں ہنڈیا بھی چلا رہے ہیں اور آگ بھی جلا رہے ہیں یہ وہ کمپیرزن ہے یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں جو ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے مشل راہ ہیں اور دیکھیں نہ پھر مرتبہ کیا ملا کہ آج نبی پاک کے ساتھ روزہ رسول میں جلوہ فرما ہے سرہتی دنیا قیامت تک جب روزہ رسول پہ حاضری دے گی تو شیخین کریم ان کو سلام عرض کرتی ہے انشاءاللہ صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وسلم یا شہید کربہ فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے